اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ 2021 میں آئی فون 13 کے ان ڈیفرنٹ موڈل یا 12 یا 11 کے ڈیفرنٹ موڈل میں سے چوز کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا موڈل جو ہے وہ زیادہ اپروپریئٹ ہے آپ ایک بیسٹ ڈیسیئن کرنا چاہتے ہیں جو آپ کے بجٹ کے حساب سے آپ کے لیے بیسٹ ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے اسلام علیکم گائز ویلکم تو لیٹس رائے اپل میانے میں سلطان حیدر کیسے ہیں آپ لو گائز آئی فون 13 کی لائن اپ ریلیز ہو چکی ہے اور ڈیفرنٹ موڈل جو ہیں وہ ہمیں ایپل سٹور پہ اویلیبل ہیں جس میں آئی فون 13 کی لائن اپ ہے آئی فون 12 کے نون پرو موڈلز ہیں آئی فون 11 ہے آئی فون ایس ای ہے اور یہ سارے جو موڈل ہیں یہ آپ کو ایپل سٹور پہ اوفیشلی اویلیبل ہیں سو یہاں پہ ریلیز کے بعد بہت سارے لوگوں کی ذہن میں یہ کوئیسن آتا ہے کہ کیا ہمیں 12 کے موڈل میں سے کوئی چوز کرنا چاہیے یا 13 کے موڈل کو پک کرنا چاہیے یا پرائسز کو دیکھتے ہوئے ہمیں آئی فون 11 چوز کرنا چاہیے یا وہ والے موڈل جیسے 11 پرو میکس یا 12 پرو میکس جو ہمیں اس وقت آویلیبل نہیں ہے اپل سٹور پہ ہمیں ان کی طرف جانا چاہیے ان کو خریدنا چاہیے اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ میں اس چینل پہ ایپل سے ریلیٹڈ اس طرح کے انفرمیٹیوز لاتا رہتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا چلی آج کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سو گائز ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے ایپل نے اپنی آئی فون 13 کی لائن اپ کو ریلیز کیا تو اس کے ساتھ ایپل نے پچھلے سال کے جو چار موڈل تھے ان میں سے 12 پرو اور 12 پرو میکس کو ڈسکانٹینیو کر دی یعنی وہ اویلیبل نہیں ہے ہمیں ایپل سٹور پہ وہاں پہ ہمیں صرف آئی فون 12 منی اور آئی فون 12 یہ دونوں موڈلز ہوں گے یہ تھوڑا ڈسکانٹیڈ پرائسز پہ ہمیں اویلیبل ہوں گے اس کے ساتھ ایپل نے آئی فون 11 اور آئی فون SE کا جو موڈل ہے یہ سٹل ہمیں اویلیبل ہے آئی پل سٹور کے اوپر یعنی ان کو ہم آفر کر سکتے ہیں سو گائز اگر ہم بات کریں آئی فون 12 پرو اور 12 پرو میکس کی تو یہ دونوں موڈلز آپ کو برینڈ نیو کنڈیشن میں نون ایکٹیف فون مارکٹ سے مل سکتے ہیں یعنی افیشلی ایپل سٹور پہ یہ اویلیبل نہیں ہے لیکن اوپن مارکٹ میں آپ کو یہ ابھی بہت ساری ڈیلرز کے پاس موہیہ ہو جائیں گے آپ کو اویلیبل ہوں گے آپ لے سکتے ہیں ان کو لیکن جہاں ہم بات کریں آئی فون 11 پرو اور 11 پرو میکس کی تو یہ دو سال پرانا موڈل ہے تو اس وقت اس کا باکس پیک کنڈیشن میں ملنا یعنی نون ایکٹیف فون ملنا تھوڑا مشکل ہے سو گائز اگر آپ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آئی فون 11 پرو یا 11 پرو میکس کی پرائسز کیا ہوں گی یا 12 پرو یا 12 پرو میکس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں کیا پرائسز ہوں گی تو آپ اس بات کا اندازہ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ 13 پرو اور 13 پرو میکس کی پرائسز میں سے ایک سو ڈالر کٹ کر دیں تو آپ کے پاس 12 پرو اور 12 پرو میکس کی جو پرائسز ہیں وہ آ جائیں گی اور آپ اگر مزید اس میں سے 100 ڈالر اور کٹ کر دیں تو آپ کے پاس 11 پرو اور 11 پرو میکس کی پرائیسز آ جائیں گی اب یہ جو پرائیسز میں نے آپ کو بتائی ہیں 100 ڈالر کٹ کرنے کے بعد تو پھر یہاں پہ آپ کو جس قیمت پہ 12 پرو اور 12 پرو میکس آویلیبل ہوگا اسی قیمت پہ آپ کو 13 کے جو نون پرو موڈل ہوں گے وہ آویلیبل ہوں گے اور جس قیمت پہ آپ کو 12 کے نون پرو موڈل آویلیبل ہوں گے یعنی آئی فون 12 mini یا 12 آویلیبل ہوں گے اسی پرائیسز پہ آپ کو 11 سیریز کے جو پرو موڈل ہوں گے وہ آویلیبل ہوں گے سو یہاں پہ آپ اگر یہ جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا موڈل آفر کرنا چاہیے کس کیلئے جانا چاہیے آپ کو اپ ڈیٹڈ موڈل کی طرف جانا چاہیے ویدھ ہائی سپیکس اور یہاں پہ آپ کو لو موڈل کی طرف جانا چاہیے ویدھ لو سپیکس تو یہاں پہ ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پچھلے سال کا جو پرو موڈل ہوتا ہے وہ اگلے سال کے نون پرو موڈل کی پرائیس میں آویلیبل ہوتا ہے آپ جنرلی کسی بھی موڈل کی اوپر یہ فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں یعنی آپ کو جس پرائیس پہ آئی فون 13 mini یا آئی فون 13 جو سیمپل آئی فون 13 موڈل ہے وہ آویلیبل ہوگا انہی پرائیس میں آپ کو آئی فون 12 pro اور 12 pro max کے جو موڈل ہوں گے وہ آویلیبل ہوں گے یعنی ان کے بیچ میں بہت سلائٹلی ڈیفرنس ہوگا اگر ڈیفرنس ہوگا بھی اول تو کوئی ڈیفرنس نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے جس پرائیس پہ آپ کو آئی فون 12 mini اور 12 pro کے موڈل ملیں گے اسی پرائیس پہ آپ کو اس سے پچھلی جو سیریز ہے آئی فون 11 اس کے جو پرو موڈل ہوں گے یعنی کہ 11 pro اور 11 pro max آویلیبل ہوں گے سو یہاں پہ آپ نے خود سے یہ اندازہ لگانا ہے کہ آپ کو چاہیے کیا میرے خیال کے مطابق آپ کو پچھلے سال کا یعنی پچھلے سال کا جو ورزن پرو موڈلز میں ہوتا ہے آپ کو وہ پریفر کرنا چاہیے جو آپ کو نون پرو موڈلز ہوتے ہیں کیونکہ نون پرو موڈلز میں آپ کو صرف اور صرف یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایڈوانس چپ مل جاتی ہے یا آپ کو سلائٹلی کیمرہ امپرویمنٹ ملتی ہیں لیکن کیمرہ جو ہوتا ہے وہ پچھلے سال کے جو پرو موڈلز ہوتے ہیں ان کا کیمرہ پھر بھی وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو ٹرپل کیمرہ موڈل دیکھنے کو ملتا ہے جبکہ نون پرو موڈلز میں آپ کو دول کیمرہ موڈل دیکھنے کو ملتا ہے اس کے علاوہ بیٹری بیکپ ٹائم کی بات کریں تو وہ بھی زیادہ فرق نہیں ہوگا کیونکہ پرو موڈلز کی بیٹری جو ہوتی ہوتی وہ ہمیشہ زیادہ بہتر ہوتی ہے نون پرو موڈل کی نسبت یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا چاہیے اگر آپ کو بہت زیادہ اچھی سپیڈ چاہیے جو کہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو انیس بیس کا فرق بھی فیل ہوگا اگر آپ ٹویل پرو اور ٹویل پرو میکس اور اس کے ساتھ اگر ہم ٹرٹین کے جو نون پرو موڈلز ہیں ان کی بات کریں دونوں کو کمپیر کریں تو آپ کو اتنا فرق فیل ہوگا اگر آپ کو زیادہ اچھی پچھی لگتی ہے آپ کو لگتا ہے یار ہارڈ ویر زیادہ ہے لیٹس فون ہے مطلب ایک فیل آتی ہے کہ لیٹس میں نے فون لیا تو پھر آپ لیٹس موڈل کی طرف جائیں نون پرو موڈلز میں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی پرائز پہ زیادہ ایڈوانس فیچر اور زیادہ اچھے فیچر جو ہیں ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ سے یہ ساری بات سن سکتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں نے ایکچول میں کہنا کیا چاہا ہے اور آپ کس طریقے سے ایک بیسٹ ڈیسیئن کر سکتے ہیں کوئی بھی موڈل چوز کرنے سے پہلے اگر اس کے علاوہ بھی آپ کے مائنڈ میں کوئی کوئی بات ہے کوئی بھی ایسا مشورہ جو آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں میں اس کا ضرور اپلائی کروں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کو اپنی فیملی اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیں کیونکہ اگر وہ بھی اس طرح کا کوئی ڈیسیئن لینا چاہتے ہیں آئی فون 13 یا ڈیفرنڈ موڈل کی بائنگ سے ریلیٹر تو یہ ویڈیو کے بعد وہ ایک اچھا ڈیسیئن کر پائیں گے انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں سے اپنی نیکس ویڈیو میں ملاقات کروں گا تب تک لیے مجھے نے اجازت اللہ حافظ پیس